السلام علیکم میرے میں سکنڈ زمان فرم بلینئر انویسمنٹ گروپ لیکن آج کی ویڈیو میں اگر آپ کو ون پرسن بھی انٹرسٹ ہے ریل سیٹ تو یہ ضرور دیکھی گا کیونکہ آئی ایم ایف نے ایک پاکستان مارکٹ پاکستان گورنمنٹ سے ایک ایسی ڈیمان کر دی ہے جس کے بعد تو ہنڈر پرسن میں دیکھ رہا ہوں ریل سیٹ کرنے جا رہی ہے انہوں نے ایسی ٹیکس ایمپلیمنٹ کی جو کہ ریکویسٹ کی ہے پاکستان گورنمنٹ سے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ پہلے ہی آئی ایم ایف کی غلام ہے آئی ایم ایف کے طرح پھر ہم امریکہ غلام ہیں لیکن اس بار کو انہوں نے جو اٹیک کیا ہے جو دودہ چوبیس اور پچیس کا بجٹ آنے جا رہا ہے اس میں ریل سیٹ سیکٹر کو ٹیک کیا گیا ہے ہم انہوں سے آپ نے دیکھا ہوگا پینتیس پرسن ٹیکس تھرٹی فائف پرسن ٹیکس ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کروڑ کی پروپٹی اگر آپ سیل کرنے جائیں گے یا بائی کرنے جائیں گے تو اس پہ پینتیس لاکھ رکھا آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا وہ بھی ہماری پیاری گورنمنٹ کو ریکھیں یہ چپکے چپکے سے واردہ پڑنے جا رہی ہے اس پہ آپ کو میں کھل کے بتاؤں گا کیا اس کے بعد ٹیکس ایمپلیمنٹ ہوگا آپ جو پروپٹی کا سوچ رہے ہیں جو اپنے چھے آٹھ مینوں میں سیل کرنی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کا پروپٹ وہ سارے کا سارا ٹیکس پر کمپرومائز ہو جائے میری ویڈیو کو دیکھیں گا میں آپ کو پروپٹ سلائب بتانے جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ فائلز والے بھی ہو جائیں ہشیار کیونکہ آئی ایم ایف نے ڈیمانڈ کر دی ہے اور ڈیمانڈ کیے بغیر ہماری گورنمنٹ کچھ کرتی بھی نہیں ہے اور اگر کرتی بھی ہے تو ہمیشہ عوام کا ہی وہ برا چاہتی ہے تو فائلز پر بھی ٹیکس لگنے جا رہا ہے آج اس ویڈیو میں کو کمپلیٹ بتاؤں گا ہمیشہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ ہماری چینل پھول سبسکرائب کر لیں ابھی سبسکرائب کر لیں آپ کو دو سیکنڈ نہیں لگے کیونکہ ہماری کافی افرٹ ہوتی ہے ہم ریئر سیڈ کی پراپر آپری ویڈیوز لے کر لے کہاتے ہیں وہ ایٹی ایر کے ریٹیڈ ہو وہ ٹیکس سسٹم کے ریٹیڈ ہو سوسائیٹس کے ریٹیڈ ہو فراوڈ کے ریٹیڈ ہو تو ان کو جاننے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک بھی کر لیں اور ویڈیو کے اینڈ میں اپریشیٹ کیجئے گا اگر آپ کو کچھ ویڈیو میں غلط لگے تو آپ تنقید بھی کر سکتے ہیں دیکھیں جی پہلے ہی ہماری ریئر سیڈ آپ کو پتا ہے کہ دوزار بائیس سے آنورڈ دوزار بائیس دوزار تیز دوزار چوبیس میں کسہ سروائیو کار رہی ہے یہ وینٹی لیٹر پہ ہے جتنے بھی انویسٹرز ہیں وہ بہرے ٹون کے ہو ڈی ایچی کے ہو اس وقت ہر مارکٹ ہی آلیٹی مارکٹ ریش کر گئی ہے اس وقت جو آئی ایم ایف کی یہ نیوز آئی ہے یہ تو تبلوک میں آخری کھیل ٹھوکرے کے برابر ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ریئر سیڈ سے پیسہ بنا رہے ہیں یا جو پیسہ بنانے کا سوچ رہے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے وہ مجبور ہوں کہ دبائی لیکس جیسے سکینڈل آئے دیکھیں اس کنٹری میں دبائی پروپٹی لیکس جیسے سکینڈل کیوں نہ آئے کیونکہ آپ پاکستان میں باہر کی انویسمنٹ کو لانا چاہ رہے ہیں لیکن جو آلرڈیس پاکستان میں بڑے لیور کی انویسمنٹ کر رہے ہیں کروڑوں کی انویسمنٹ کر رہے ہیں ان ان کے ساتھ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں آئی ایم ایف کی ہر ڈیمانڈ آپ پوری کریں گے میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دے چلوں کہ دیکھیں پہلے ہی ہماری پاکستان گورنمنٹ ہاں وہ آپ کا پلوٹ ہے پروپٹی ہے وہ پلوٹ پہ تو ہر اینولی ٹیکس جائے ہے وہ وان پرسنٹ ہوتا ہے اگر آپ پلوٹ کی پرائس ایک کروڑ ہے تو آپ سے گورنمنٹ نے یہ پہلے ہی ٹیکس ایمپلیمنٹ کر دے ہوگی آپ کو ایک لاکھ رپے پیگ کرنا پڑے گا انلیس جب تک آپ کنسکشن نہیں کرتے اب جو انہوں نے نیو پلیسز ایمپلیمنٹ کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سن کر خوش ہوڑ جائیں گے لیکن آئی ایم ایف نے جو ڈیمانڈ کی ہے وہ پہلے آپ کو میں ون بائی ون تیٹیل سے بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں نان فائلر کی بات کروں گا نان فائلر اسپیشلی خوشیار ہو جائیں اگر نان فائلر جو بھی پلوٹ لینے جائیں گے پلوٹ پر چیز اگر لینے جاتے ہیں تو اگر وہ پانچ کروڑ کے اندر اندر اگر وہ پاپٹی بائی کرنے کے پلوٹ ہے وہ گھر ہے تو ان کو سیون پرسن ٹیکس بے کرنا پڑے گا اگر وہ پانچ کروڑ سے دس کروڑ کی ویلیو ہے جو وہ بائی کرنے جا رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یا پلوٹ ہے کسی بھی قسم کی شاپ ہو سکتی ہے تو اس پر نان فائلر کو تیرہ پرسن ٹیکس دینا پڑے گا اور تھرڈ سلیپ میں یہ ہے کہ دس کروڑ سے آن وڈ جو بھی پاپٹی ہے اس پہ اگر وہ نان فائلر بائی کرنے جائے گا تو اس کو اتنا ٹیکس دینا پڑے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے اٹھ مینز کہ اس کو اپنی پاپٹی کا تھرڈ پرسن شیئر ہوڈر بنانا پڑے گا گوارمنٹ کو جی آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں اگر دس کروڑ کی پراپٹی ہے تو تھرٹی فائی پرسن ٹیکس سے آن وڈ اگر پراپٹی تھرٹی فائی پرسن ٹیکس دینا پڑے گا دس کروڑ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دس کروڑ میں سے ساڑھے تین کروڑ پیا گوارمنٹ کو ٹیکس دینا پڑے گا یہ نان فائلر کی سلیپ ہے پرچیزن کے ٹائم اب نان فائلر اگر سل کرنے جاتے ہیں اگر ان کا پلان بنتا ہے ان کو پیسو گزورت ہے تو میں بتاتا ہوں کہ آپ پہ گوارمنٹ نے کیا عذاب دانے جا رہی ہے اگر جی آپ کی پانچ کروڑ کی اندر پراپٹی آ رہی ہے تو اس پہ نان فائلر کو ٹول پرسن ٹیکس گوارمنٹ کو دینا پڑے گا ہماری پیاری گوارمنٹ کو سیکنڈ سلیپ میں اگر پانچ سے دس کروڑ کی پراپٹی وہ سیل کرتا ہے اس کی ویلیو ہے اور ویلیو سیل کرتا ہے تو اس سے جو ٹیکس دینا پڑے گا وہ اٹھارا پرسنٹ ہے اٹھارا پرسنٹ اگر ٹھرڈ سلیپ میں آتا ہے کہ اگر دس کروڑ سے اوبر کی پراپٹی ہے کہ بڑی سامی ہے وہ نان فائلر ہے تو اس کو اگین پینتیس پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا جو کہ پھر میں بات کروں گا کہ وہ یہی سمجھے کہ جیسے اس کو اپنی پراپٹی میں سے تیسرا حصہ ہے کیونکہ ٹھارٹی ٹھارٹی تری پرسنٹ کے ساتھ سے بنیں گے وہ اس کو ہماری پاکستان آپ گورنمنٹ کو پی کرنا پڑے گا یہ ہے نان فائلر کے حساب سے لیکن کرنٹ میں آپ کو بتا دوں کرنٹ سینریو ڈیفرنٹ ہے اس وقت اگر وہ سیل کرتا ہے دوزار چوبیس اور پچیس کی بجٹ سے پہلے تو اس میں نان فائلر پہ جو ٹیکس پرچیزنگ کے ٹائم ہو رہا ہے وہ ٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ ہے اگر وہ سیل کرنے جا رہا ہے نان فائلر تو اس وقت سیل کرنے کا سوچ رہا ہے تو بجٹ آنے سے پہلے پہلے یا یہ پولیسی ایمپلیمنٹ ہونے سے پہلے پہلے سیل کر لے ورنہ نان فائلر ویسے بھی اپنا سارا پروفٹ پاکستان گورنمنٹ کو دے دیں گے جس اب میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں فائلر کی جس میں جس میں بزنس مین ہے یا جو سمارٹ لوگ ہوتے ہیں وہ فائلر ہوتے ہونا بھی چاہیے ہماری گورنمنٹ کو ٹیکس جانا بھی چاہیے لیکن فائلر پہ کرنٹ آپ کو بتاتا ہوں اس وقت اگر آپ سیل کرتے ہیں اس بجٹ آنے سے پہلے تو اس پہ میں آپ کو بتاتا ہوں فائلر اگر پرچیزن کے ٹائم اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے وہ تری پرسنٹ دینا پڑتا ہے جو کہ زائر سی بات اتنا تو گورنمنٹ کا حق ہے اگر فائلر سیل کرنے جاتا ہے تو کرنٹ میں اگین بات آپ سے بات کر رہا ہوں کہ کرنٹ پولیسی جو اگر اس وقت وہ سیل کرے گا تو اس پر اس کو ٹیکس دینا پڑتا ہے تری پرسنٹ سیلنگ کے ٹائم بھی ایٹ مینز کہ بائنگ اور سیلنگ پہ تری پرسنٹ ٹیکس صرف دینا پڑے گا آپ کے فائلر کو اس وقت لیکن اگر آئی ایم ایف نے جو ڈیمانڈ سامنے رکھی ہے جو کہ ایمپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے نائنٹی نائن پرسنٹ چانس ہے اور اس بجر میں وہ ایمپلیمنٹ ہونے جا رہی ہے اس کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرچیزر جو بائی کرنے جائے گا پلوڈ گھر اپارٹمنٹ شاپس کچھ بھی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو تو اس پہ کتنا دینا پڑے گا وہ صرف دیکھ لیجئے گا فرس لیپ میں آ رہے ہیں جو پانچ کروڑ کے اندر پروپٹی آتی ہے پانچ کروڑ کے اگر اس کے پروپٹی آئے گی وہ بائی کرنے جائے گا تو اس کو اس پہ ٹری پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا جو سیکنڈ سلاپ اس لیپ میں اگر آ رہا ہے پانچ سے دس کروڑ کی وہ پروپٹی بائی کرتے ہیں اس میں اس کو فور پرسنٹ اپ فائلر کو اب سے بجٹ آنے کے بعد بے کرنا پڑے گا اگر آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کو فلفل کیا جاتا ہے کیونکہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ کو فلفل نہیں کیا گیا تھرڈ سلاپ میں دس کروڑ پلس اگر کوئی دس کروڑ بائی کرنے جائے گا تو اس کو فائی پرسنٹ ٹیکس بے کرنا پڑے گا پاکستان پاکستان کی گورنمنٹ کو اب بات کر لیتے ہیں کہ اگر فائلر ہیں اور وہ اپنی پروپٹی کو سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو سیلر پر کتنا ٹیکس ایمپلیمنٹ ہوئے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں فرس لیپ میں اگین پانچ کروڑ کی اندر ان کی پروپٹی ہے وہ سیل کرنے کا سوچ رہے ہیں اگر وہ سیکنڈ سلاپ میں پانچ سے دس کروڑ کی پروپٹی کی ویلیو ہے تو اس پر جو ٹیکس ایمپلیمنٹ ہوگا وہ فور پرسنٹ ہے اگر ان کی پروپٹی کی ویلیو ہے ٹیکس لیپ میں ٹین کروڑ پلس تو اس پر جو ٹیکس ایمپلیمنٹ ہوگا فائلر پہ وہ فائی پرسنٹ ہوگا it means کہ جو میں نے آپ سے سٹارڈ بات کی جائی تھی کہ اس سینری میں دیکھا جائے تو فائلر تو بہت بری طرح ہٹ نہیں ہو رہے فائلر پہ سلائٹلی سی چینج ہے لیکن ان پہ نہیں ہے جن کی پانچ کوڑ کے اندر پروپٹی وہ وہی پے کریں گے جو آر ریڈی کر رہے ہیں لیکن اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ آئی ایم ایپ میرے حال میں شاید نفرت کرتی ہے نان فائلر سے اور وہ اقسام گورورمنٹ کو نفرت کروانا چاہ رہی ہے تو میری آپ سے بھی ریکوست ہے دیکھیں فائلر ضرور بنیں فائلر بننے سے آپ کا اینملی ٹیکس چاہتا ہے اقسام گورورمنٹ کو اگر ہے ہمارا آئی ایم ایف کا سارا اگر آپ کی سمجھ سنویںے کے ایف بی ایف آپ پروٹیٹ سسٹم شروع ہو جائے اور ہم عمال داری طریقے سے اپنا ٹیکس کروانا شروع کرتے ہیں تو میری حیال میں ہمیں آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں رہے گی لیکن یاد رکھی گا ہے لیکن آ vanish میں آہ بات کرنا چاہے مگو فائلرز فائلز کی جو لوگ فائلز میں انسٹارمنٹ پر ord میں انلسمن کرتے ہیں ان پر بھی گورنمنٹ سوچ رہی ہے لیکن ابھی تک آہ ففٹی پرسنٹ چانسز ہیں لیکن جہاں تک میرے اندر کے ذائع کی ریپورٹ ہے وہ یہ کہ ان پر آہ ٹیکس ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا ابھی تک جو آئی ایم اپی ڈیمانڈ ہے وہ فلسل پر کی جائے گی تو جو لوگ بھی فائلز میں جو لوگ بھی دیورن اپارٹمنٹ شاپس یا پلوٹ لیتے ہیں تو ان کے لیے گوڈ نیوز یہی ہے کہ ان کو وہ پلوٹ جب تک آپ کا فائل پلوٹ میں کروٹ نہیں ہو جاتی تب تک آپ کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا دیکھیں آپ پاکستان میں ضرور انویسمنٹ کریں اچھی انویسمنٹ کریں آئی ایم اپ نے ڈیمانڈ رکھی ہے بہت بڑی ڈیمانڈ رکھی ہے لیکن وہ نون فائلرز کے لیے تو میری بھی آپ سے ایک ریکوست ہے کہ فائلرز ضرور ہو جائیں فائلرز بہت بہت ہو جائے کیونکہ ہم دبائی جیسے کنٹری میں اس سے بھی دو دو تین تین کونہ زیادہ ٹیکس دیتے ہیں اور کنٹریز میں جا کے جو ہمارے پاکستانی وہ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں اگر یہاں پہ بھی ہمیں ہمیں چاہیے کہ ہمیں بھی پروپر ایمانداری کے ساتھ ٹیکس سسٹم میں پہلے تو بات گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ٹیکس سسٹم کو اپلیمنٹ کرے اور ہمیں اس کے کارڈنگ پسنٹیز بھی دے تو ہماری بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ایماندار طریقے سے اپنے گوشباریں جمع کروائیں اپنے آپ کو فائلس کروائیں اور گورنمنٹ کو میکسیمم سے میکسیمم بینیفٹ دے سکے تاکہ وہ بھی ہمیں ادھر کنٹریز کی طرح فوچر میں وہ بھی ہمیں اس پاکستان کو ہمیں بھی ہمیں پاکستانیز کو جو اس کی عوام ہے پاکستانیز کو لوگ رہنے والے ہیں ان کو پراپر وہ بھی فسلیٹ کر سکے تو اگر آپ بھی اس طرح بھی کسی کوٹ اپنی ویڈیو چاہ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا میں انشاءاللہ نیکس پہ بھی آپ کو اس طرح انفرمیٹیو ویڈیو اس پر بھی بناوں گا